اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمران عصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ویت عمران ٹی وی دوستو میری آج کی ویڈیو آپ نے آن لین ٹرین کے ٹکٹ پاکستان میں کس طریقے سے خریدنی ہے اور جو ہے اس میں میں نے اکثر لوگ میں نے جو اسٹیشن پر بھی جا کے دیکھا کہ لوگوں کے اتنی رش ہوتی ہے ظاہر ہے ان کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ آن لین کے اس طریقے سے ٹکٹ خرید سکتے ہیں تو آج میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے دوستو آپ نے پلی اسٹور میں جانا ہے لیکن جو لوگ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہاں لکھنا ہے پاکستان ریلوے پاکستان ریلوے کے آپ اوپر سے نیچے چک دیکھیں یہ دیکھیں یہ پاکستان ریلوے اوفیشل لکھا ہوا آ رہا ہے میں کوئی دکھا بھی دیتا ہوں یہ اپلیکیشن ہے دوستو میں پس اورریڈی ڈاللوڈ ہے اس لیے میں اس کو دوبارہ سے ڈاللوڈ نہیں کروں گا تو دوستو میں جاؤں گا اپلیکیشن پر اپلیکیشن جو ہے دوستو آپ نے اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے ریٹ سیٹ کے اوپر دیکھیں سائنن لکھا ہوا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ اپنا یہاں موبائل نمبر اور پاسورڈ ڈال کے لوگن کر سکتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو سمپل آپ سائنن کے نیچے سائن اپ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کر دیں یہاں آپ اپنا فل نیم ڈال دیں اور یہاں نیچے آپ اپنا موبائل نمبر ڈال دیں تھری سے سٹارٹ کریں گے آپ موبائل نمبر اور اس کے بعد آپ اپنا ای میل ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اپنا سی این ایسی نمبر اور اپنا پاسورڈ بنا لیں دوستو پاسورڈ کے طریقے سے بنانا ہے پہلا جو اس پیلنگ کورڈ ہے وہ کپٹل میں ہوگا اس کے بعد آپ چھوڑی سپیلنگ میں اس کے بعد پھر آپ بان ٹو تھری سے نمبر ہوتا ہے آپ نے اس طریقے سے پاسورڈ بنا کے سین اپ کے پر کلک کر دینا ہے دوستو میں بس اوڈیڈیڈ جو ہے میں اکاؤنڈ میرا بن چکا ہے تو میں اس میں صرف سین این کروں گا تو دوستو میرا اپنا جو ہے ای ڈی پاسورڈ ڈال کے سین این کر دیا ہے اور دوستو اس کے بعد سب سے پہلے آپ یہ اس طریقے سے کچھ انٹریفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں جو نیچے پینڈنگ ٹکٹس ہے یہاں آپ کی پینڈنگ ٹکٹس ہوں گے جو آپ نے مدلب کرائی ہیں لیکن اس کا میں طریقہ آپ آگے بتاؤں گا فروم اسٹیشن سب سے پہلے آپ نے جہاں سے جانا ہے فرز کرو مجھے کراچی لانڈی سے اور جو ہے سندھ کے علاقے گھوٹکی جانا ہے تو میں یہ فروم اسٹیشن کے پر کلک کروں گا یہاں میں اپنے نیر میں جو میں پاس جیسے فرز کرو کراچی میں ڈرگ روڈ کا ایک اسٹیشن ہے ایک لانڈی سٹیشن ہے ایک سدر جو ہے کینٹ سٹیشن ہے سدر والا تو میں جاتا ہوں لانڈی سے تو میں لانڈی لکھوں گا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لانڈی آ گیا اب یہ فروم سے لے کر ٹو جہاں آپ نے جانا ہے میں یہاں لکھوں گا گھوٹکی یہ دیکھو لکھا وہ آ گیا اور اس کے بعد فرز کرو آپ نے جس ڈیٹ کو جانا ہے آپ نے پہلے سے ٹکٹ کرنی ہے تو میں آٹھ تاریخ جانا چاہتا ہوں تو میں اوکے کے اوپر کلک کر دوں گا تو میں سرچ ٹرین کے اوپر کلک کر دوں گا اس میں بہت سے ٹرین آگئے میرے پاس سب سے پہلے ہزارہ ایکسپریس پھر پاکستان ایکسپریس علامہ اقبال آپ جس میں بھی چاہے آپ کو صحیح لے گیا آپ جا سکتے ہیں میں ہزارہ ایکسپریس یوز کرتا ہوں تو ایسی سٹینڈرڈ اگر آپ کو ایسی کی سیٹ چاہیے تو آپ میں اگر چیک سیٹ کے اوپر کلک کر دوں گا تو ساری جو سیٹیں ہیں وہ سولڈ ڈاٹ ہو چکی ہیں اب نیچے آج ایکانومی کلاس اگر میں اس کے بس سے لے کروں تو یہ 606 سیٹیں ابھی بھی باقی ہیں تو دوستو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا فرث کورن مجھے یہی سے کوئی سیٹ چاہیے تو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا دوستو اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ ریٹ سٹ پر اوپر دیکھیں کوش نمبر فائف ایکانومی کوش نمبر فائف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹرین کا جو ڈبا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کوش نمبر تو اگر آپ بوگی نمبر کہنے تو ابھی وہ ایک ہی بات ہے اب یہ ٹوٹل اس میں آپ اس کے پر سیلک کر دیں تو یہ ساری بوگیز ہیں ایک سے لے کر دس گیارہ تک بارہ پندرہ سولہ نمبر بوگی یہ سب بوگی ہیں اس کی آپ جس پر چاہے لے سکتے ہیں فرس کرو میں نو نمبر بوگی پر کلک کرتا ہوں تو یہاں جو اویلیبل سیٹس ہیں جو لال جن سیٹوں کے اوپر ریڈ کر رہا شو کر رہا مطلب کہ وہ بوگ ہو چکی ہیں جو اویلیبل ہیں وہ آپ کو گرین میں شو کرے گی تو فرس کرو میں یہ تین برث بوگ کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں لیف شیڈ کی طرف چودہ سو لکھاوار ہے یہ سیٹ ہے اگر آپ کو خالی سیٹ چاہیے اور اگر برث چاہیے تو آپ جو ہے یہ برث کے اوپر سلک کریں گے برث کے سور پر زیادہ ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے سو کر بھی جا سکتے ہیں اور جو ہے بیٹھ کر بھی جا سکتے ہیں یہ ایک سہولت ہے اس میں تو میں اگر برث کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہ اوکے آپ پوچھ رہے کے ویسی اس کو اوکے کر دیں گے تو یہ دیکھیں دوستو سلیکٹ ہو چکی ہے بلو کا مطلب سلیکٹ ہو گئی ہے آپ کی فرس کرو آپ کو ایک کرانی ہے دو کرانی ہے یا فرس کرو ہم دو بڑے ہیں ایک بچہ ہے تو میں اس کے اوپر بھی کلک کر دوں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تینوں ایڈلٹ شو کر رہا ہے تو ایڈلٹ مجھے اگر ایک بچہ بٹھا کے لے جانے تو میں اس کے اوپر دوبارہ سے کلک کروں گا اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے دس سال کا بچہ جو ہے وہ چائلڈ میں آتا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا اب چائلڈ کی جو ٹکٹ ہے وہ آٹھ سو روپے مجھے ہاف ٹکٹ شو کر رہی ہے تو یہ تینوں میری سیٹیں سیلیکٹ ہو چکی ہیں ایڈلٹ دو ایڈلٹ کہتے ہیں جو بڑا ہے دس سال سے جو بھی ایج میں بڑا ہے اس کو ایڈلٹ بولتے ہیں تو یہ تین ٹکٹے میں بک کروا چکا ہوں اس کے بعد نیچے آپ آ جائیں تو بک ناؤ کے اوپر کلک کر دیں گے بک ناؤ کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ سے یہ جس نمبر پر آپ کو یہ میسیج آئے گا تو آپ نے وہ اس میں نمبر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے ایڈلٹ کے نیچے جو ہے نا انٹر پیسنجر نیم فرض کرو پیسنجر نیم آپ کچھ بھی ڈال دیں میں ڈال دیتا ہوں امران ٹھیک ہے اور نیچے ہمیں اپنا نیسی نمبر ڈال دوں گا اور جو دوسرا پرسنٹ ہے کیونکہ آپ کے تین ٹکٹے ہیں تو اسی طرقے سے آپ ایڈلٹ میں دوسرے پرسنٹ جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے اس کا نام اور نیچے اس کا سی نیسی نمبر اور اس کے بعد جو چائلڈ ہے اب چائلڈ کا اگر بے فارم نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ صرف چائلڈ کا یہاں نام ڈال دیں اور اس کے ساتھ جو کوئی فرض کرو کوئی ایک بڑا بندہ جا رہا ہے تو آپ اسی کا نیسی نمبر یہاں پہ دوبارہ سے ڈال سکتے ہیں تمہیں یہ سب کچھ ڈال کے پھر میں آگے کنٹینو کرتا ہوں تو دوستو میں نے جو ہے سب کا نام اور نیسی نمبر ڈال دیا ہے اور بچے کا بھی ڈال دیا ہے بچے میں میں نے اپنا ہی نیسی نمبر ڈال دیا تو اس کے بعد دوستو آپ نے جو ہے کلک کرنا ہے کنٹینو فور ای ٹکٹ پہ اس کے بعد دوستو اب اس میں پہلی پہلی ڈیٹیٹی آپ سے دوبارہ سے کنفرم کرنے کے لئے پوچھ رہا ہے کہ دیکھ لو یہی ہے مطلب جو آپ نے ڈیٹیل ڈالی ہے وہ اوکے ہے یا صحیح ہے اس کے بعد آپ نیچے جو تیر کا نشان ہے اس کے بعد کلک کر دیں گے اب دوستو یہ آتا ہے پیمنٹ جو ہے مطلب آپ نے پیمنٹ کس طریقے سے دینی ہے ان کو تو پہلے نمبر پہ ہے یہ آپ سے آپ کا واؤچر پوچھ رہا ہے کہ آپ واؤچر کے ذریعے پے کریں گے مطلب آپ کے جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اس میں آپ کنفیز ہو جائیں گے اس میں دو آپشن اور بھی ہیں آپ کے پاس سب سے اچھا اگر آپ کو بتاؤں تو جیس کش اور ایزی پیسا موبائل اکاؤنٹ جو ہے آپ اس کے اوپر نمبر ٹو پہ جو موبائل اکاؤنٹ شو کر رہا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ نے ایزی پیسا سے پیمنٹ کرنی ہے یا اومنی سے کرنی ہے یا موبی لنگ جیس کش سے تو آپ سمپل جیس کش سے ہی کریں زیادہ بہتر رہے گا جیس کش کو آپ کر دیں سیلیکٹ اور اس کے بعد دوستو آپ کنٹینیو ای ٹکٹ کے اوپر کلک کر دیں آپ کنٹینیو ای ٹکٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہ آپ سے آپ کا موبائل نمبر پوچھ رہا ہے جس کے اوپر یہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے فرض کرو آپ نے جو آپ سے جو ایس ایم ایس کا پوچھ رہا تھا آپ نے اس میں جو نمبر جو آپ نے اس میں ڈالا وہ نمبر آپ اس میں نہ بھی ڈالیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس میں نمبر چینج کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو اب میں اس پہ اپنا نمبر ڈال دیتا ہوں اس کے بعد کنٹینیو کرتا ہوں تو دوستو میں نے اپنا نمبر ڈال دیا ہے نمبر ڈالنے کے بعد پروسیٹ کے اوپر کلک کر دوں گا اور پروسیٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یس ایس 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 آپ سے پوچھ رہا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا اب دوستو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس تو اکاؤنٹ کے اندر شاید اماؤنٹ نہیں ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو بتا رہا تھا جب یہ ویٹ کرنے شان گھومے گا تو آپ کے پاس ایک میسیج کی طرح آ جائے گا کہ آپ کے جو ہے اتنے پیسے کٹ رہے ہیں آپ اپنا پن ڈال دیں ٹھیک ہے آپ اس کے پاس سلک کر کے آپ اپنا پن ڈالیں گے پن ڈال کے سینڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے ٹکٹ بک ہو جائے گی آپ کو ایک میسیج بھی آ جائے گا اور میسیج کے اندر آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ کون سا این ایسی نمبر ہے اور آپ کے ٹکٹ بک ہو چکی ہے ٹھیک ہے وہ میسیج آپ ٹی ٹی کو دکھائیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے اور اس کا آپ پی ڈی ایف بھی ڈالنوڈ کر سکتے ہیں آپ دونے اپشن جو ہے آپ کے پاس موجود ہے آپ کو اگر پی ڈی ایف چاہیے تو آپ جو ہے میں آپ کو بتا دیا تمہیں آپ کس جگہ جائے اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو آپ یہ جو بک ٹکٹس لکھا ہوا ہے بک ٹکٹس کے اوپر جب کلک کر دیں گے آپ کی ٹکٹ یہاں شو کرے گی اس میں ساتھ ہی آپ دیکھیں گے آپ کو ایک اپشن مل رہا ہوگا کہ آپ نے جو ہے اس کا پی ڈی ایف کیسے کرنا ہے ڈالنوڈ برل آپ پی ڈی ایف نہ بھی کریں جو آپ کو میسیج آ جائے گا اسی میسیج وہی میسیج آپ دکھائیں گے ٹی ٹی کو تو وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے ٹکٹ ہو گئی آپ کی مطلب وہ آپ کو کنفیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے بوس اسی طرح کیسے آپ جو ہے آن لائن اپنے ٹکٹ جو ہے نہ خرید سکتے ہیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب بھی دے دوں گا اور جو ہے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا دکھوش نہیں جاتا لیکن اس میں ہمیں بہت خوصلہ افضائی ملتی ہے تو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ